ایک گاؤں میں تین بھائی رہا کرتے تھے ان کی ایک بہن تھی وہ تینوں آرام سے خوشی خوشی گھر پہ رہا کرتے تھے ایک دن ان کا پلان بنا کہیں دور جانے کا کہیں باہر جانے کا انہوں نے سوچا کہ ہم تینوں بھائی یہاں سے جا رہے ہیں بہن ہماری اکیلے گئے یہ کیسے یہاں رہے گی تو کیا کروں تینوں بھائیوں کو پتا چلا کہ پڑوس میں ایک ایسا انسان ہے جو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے عابد انسان ہے تو کیوں نہ ہم اپنی بہن کو اس عابد کی یہاں چھوڑ جاؤں تو ہماری بہن حفاظت کے ساتھ رہے گی محفوظ رہے گی ان تینوں بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور اس عابد صاحب کی یہاں چلے گئے جب عابد صاحب کی یہاں پہنچے تو ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کی بہن کو اپنے یہاں نہیں رکھ سکتے آپ کہیں اور رکھ کے جائیں کسی اور کے گھر رکھ کے جائیں لیکن ان تین بھائیوں نے اسرار کیا بہت زیادہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر رکھ کے چلے جائیں ہماری یہاں رکھ کے چلے جائیں کوئی بات نہیں محفوظ رہے گی وہ تینوں بھائیوں نے کیا کیا کہ اپنی بہن کو ان کے یہاں رکھ دیا اور وہ تینوں چلے گئے باہر کچھ دنوں کے لیے گئے تھے اب دیکھیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان کس طریقے سے دلوں میں بسوسے ڈالتا ہے شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان بسوسے ڈالتا ہے قتل و غارت کرواتا ہے لڑائی جھگڑے کرواتا ہے شیطان کا یہ کام ہوتا ہے تو وہ آرام سے بلڑکی رہتی رہی تو ان کا یہ معمول تھا کہ جب کھانا دینے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ دروازے پر رکھ کے کھانا چلے جاتے تھے لڑکی اٹھاتی تھی کھا لیتی تھی ایک دن شیطان آیا ایک عابد کی شکل میں اور کہنے لگا عابد صاحب آپ یہ جو طریقہ اپنا رہے گے آپ یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ آپ کھانا لے کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں جیسے کوئی فقیر مسکین کو دے کے آپ آگئے ہوں آپ کھانا لے کے اندر تک چلے جایا کریں کھانا دے کے اندر جایا کریں کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی کھانا دے کے باپس چلے آئیں عابد نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کھانا ہم باہر رکھاتے ہیں اس کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا تو کھانا اندر رکھ کے آیا کریں گے انہوں نے یہ پلان بنا لیا کہ کھانا آپ دروازے پر نہیں رکھیں گے کھانا اندر دیکھ کے آیا کریں گے بات نہیں کیا کریں گے اور دیکھیں گے نہیں وہ عابد صاحب جب دوسرے دن گئے تو اندر کھانا لے کے گئے کھانا رکھا اور وہ پس چلے آئے کچھ دنوں تک یہی معمول چلتا رہا اب مجھے یہ بتاؤ آپ اندر کھانا رکھ کے آتے ہو وہ ایک لڑکی ہے اکیلے دن بھر گھر بے رہتی ہے اس سے اگر کوئی بات نہیں کرتا ہے تو بتاؤ کیا اسے اچھا لگتا ہوگا اور آپ اتنے بڑے عابد ہیں آپ کھانا رکھ کے چلے آتے ہیں آپ کو چاہیے کہ کھانا رکھیں تو تھوڑی سی اس سے بات بھی کر لیں تاکہ اس کو اچھا لگے تو عابد نے کہا یار بات تو صحیح کہتے ہیں کہ اندر جاتے ہیں کھانا رکھ کے چلے آتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس سے دو باتیں کر لیا کریں تاکہ اس کا بھی دل لگ جائے گا اب اس کا معمول ہو گیا کہ روز یہ عابد جاتا اور کھانا رکھتا تھوڑی در باتیں بھی کر لیا کرتا باتیں کرتا پھر باپس چلا آتا لیکن شیطان نے اس کو ایسا گلبل آیا کہ باتوں تک بات یہاں پہنچ گئی کہ وہ باتیں کرتے کرتے اور ان کی جو ہے باتیں اور زیادہ حد تک بڑھ گئیں اور اس عابد نے ایک مرتبہ مازاللہ اس کے ساتھ زنا کر لیا تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکی سے ایک بچے کی ولادت ہوئی ایک بچہ پیدا ہوا اب یہ جو شیطان تھا پھر عابد کے پاس آیا اور عابد سے کہنے لگا عابد صاحب آپ اتنے بڑے عابد ہیں اور آپ نے اتنا بڑا غلط کام کیا ہے آپ نے زنا کیا اور بچے کی ولادت ہوئی اور اگر یہ دنیا جانے گی تو آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے آپ سماج میں بے عزت ہو جائیں گے آپ کی دھجیاں اڑا دیں گے لوگ آپ کو تانہ مار مار کے مار ڈالیں گے تو عابد نے کہا بتاؤ کیا کریں تو شیطان عابد کے شکل میں آیا تھا اس نے کہا ایسا کرو بچے کو قتل کر دو بچے کو قتل کر دو کہ کچھ نہیں پتا چلے گا عابد نے کہا ٹھیک ہے بات تو تمہاری صحیح ہے عابد گیا رات کے سناٹے میں جا کے بچے کو قتل کیا اور بچے کو قتل کرنے کے بعد بہیں زمین میں مٹی ہٹا کے اور اس کو دفن کر دیا عابد کی شکل میں کہنے لگا عابد صاحب آپ نے یہ تو بڑا غلط کام کر دیا کہ آپ نے بچے کو قتل کر دیا اس کی ماں کو چھوڑ دیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ماں اور بچے کی محبت کیسی ہوتی ہے ماں اپنے بچے سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے آپ نے بچے کو قتل کر دیا اور اس کی ماں خاموش رہے گی اس کی ماں دنیا میں ڈھنورا پیٹ دے گی تمہیں فاسی پہ لٹکا دے گی اس عابد نے کہا تم میں کیا کروں بتاؤ تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اور اس کی ماں کو بھی قتل کر کے آؤ اس لڑکی کو بھی قتل کر کے آؤ تو اس نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے بچے کو قتل کر دیا ہے تو ضرور ماں اس کی دوسری لوگوں کو بتائے گی تو عابد گیا رات کے سناٹے میں اور لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور نیچے زمین میں دفن کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا اب اس کے بھائی جو باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے وہ واپس لوٹ کے آئے انہوں نے پوچھا کی میری بہن کہاں ہے تو یہ عابد بس آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا آپ کی جو بہن تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اسی دوران وہ انتقال کر گئی اور اس کو ہم نے دفن کر دیا اب یہ تینوں بھائیوں کو بہت برا لگا بہت زیادہ روئے اور وہ واپس اپنے گھر چلے گئے گھر پہ یہ جا کے سوئے تو یہ شیطان ان کے خواب میں گیا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ تینوں بھائی جب صبح اٹھے آپس میں انہوں نے اپنے خواب کو شیر کیا تو ایک ہی خواب تو باپس عابد صاحب کے پاس آئے وہ تینوں بھائی اور کہنے لگے بتاؤ میری بہن کہاں ہے ذرا سختی سے پوچھا نا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ یہ معاملہ پیش ہوا وہ تینوں شخص اس عابد کو قاضی شہر کے پاس لے گئے بادشاہ اسلام کے پاس لے گئے بادشاہ نے حکم سنا دیا کہ اس کو فانسی دے دو وہ شیطان پھر آ گیا وہ فانسی پر لٹکنے جا رہا تھا فانسی پر لٹکنے ہی والا تھا کہ شیطان آ گیا پھر عابد کی شکل میں کہنے لگا تم فانسی پر چڑھنے والے ہو لیکن ایک طریقہ میرے پاس ہے کہ میں تم کو فانسی سے چھٹا سکتا ہوں فانسی سے ہٹپا سکتا ہوں تمہارے اوپر یہ جو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے یہ نہیں ہوگی تم بری ہو جاؤ گے تم چھوٹ جاؤ گے اگر میری ایک بات مان لوگے عابد نے کہا بتاؤ کیا بات ماننی ہے بس تم اتنا کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے جب تم اتنا کہہ دو گے نا تو تم فانسی سے چھوٹ جاؤ گے ہم تمہیں فانسی سے چھوٹا لیں گے اس عابد نے اتنا کہہ دیا اور اتنا کہنا تھا کہ میں لگا بس اب میرا کام ختم ہو گیا اب تم اپنا نپٹو کیونکہ اس نے وہیں پر اس کو کافر بنا دیا اس کو مشرک بنا دیا جیسے اس نے اللہ کا انکار کیا اور شرک کیا اللہ کی ذات میں کسی کو شرک ٹھہرایا وہیں پر وہ مشرک ہو گیا اور شیطان وہاں سے چلا گیا تو یہ عابد جو انسان تھا یہ مشرک ہو کے فانسی پہ چڑھا مر گیا فانسی دے دی گئی اور مشرک ہو کے دنیا سے گیا تو شیطان کی چال یہ ہوتی ہے شیطان بسوسے ڈالتا ہے پھساتا ہے لیکن شیطان کی چال میں مت آنا شیطان کے جال میں مت پھسنا شیطان بہت ہی چالاک ہے اور ہر طریقے سے اپنے حربے اپناتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے